تو آیت اللہ مرتضہ حیری یزدی آیت اللہ مرشی نجیبی فرماتے ہیں کہ جب ان کا انتقال ہوا تو میں نے اس رات آیت اللہ مرتضہ حیری یزدی کے لیے نمازِ بحشتِ قبر پڑی اور سورِ یاسین کی تلاوت کی اور اس کا ثواب ان کی روح کو ان کو ہدیہ کیا اچھا اس کے صرف چند راتوں کے بعد ہی میں نے ان کو خواب میں دیکھا اور خواب میں مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ ان کا انتقال ہو چکا اور مجھے اس بات کا تجسس تھا کہ میں آیت اللہ مرتضہ حیری یزدی سے پوچھوں کہ مرنے کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوا تو میں نے کہا کہ آغا یہ آپ کی مرنے کے بعد کیا ہوا حالات کیا رہے تو مجھے ان کی حالت سے دیکھ کر لگا کہ آغاِ حیری بہت خوش ہے اور انہوں نے کہا کہ بہت سے مرحلوں سے گزر کر میرے روح میری جسم سے باہر آئی اور بہت آہستگی کے ساتھ جسم سے نکل گئی اور جب مجھے قبر میں رکھا گیا تو میں نے اوپر سے اپنے جسم کو مکمل طور پر پہلی بار دیکھا جب روح جسم سے الگ ہو جاتی ہے اور جسم پڑھا رہ جاتا ہے تو روح اس کو دیکھتی ہے تو میں بہار سے مکمل طور پر اپنے جسم کو دیکھ رہا تھا میں بہبوت ہو کر رہ گیا اور دل میں ایسی غمزدہ کیفیت تاری ہوئی کہ میں قبر کے کونے میں غمزدہ بیٹھ گئی قبر کی پائیتی کے پاس سے اچانک سے مجھے کچھ خوفناک آوازیں آنا شروع ہوئیں بڑا تفصیلی خواب آیت اللہ مرشی نجفی نے ذکر کیا بہت خوفناک آوازیں آنے لگیں بہت نامانوس آوازیں تھیں میں نے اس سے پہلے کبھی اس طرح کی رانگٹے کھڑے کر دینے والی آوازوں کو نہیں سنا تھا اچھا جو مجھے دفن کر رہے تھے ان میں سے کسی کو کوئی خبر نہیں تھی کہ یہ کیسی آوازیں آ رہی ہیں وہ اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے تدفین میں تو میں نے دیکھا کہ ایک ویران اور بیابان سی کسی جگہ سے دو افراد آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جن کے جسم آکھ کے بنے ہوئے ہیں اور آنکھوں سے شولے اس طرح سے لگ رہے ہیں نکل رہے ہیں کہ میں ان کے چہرے کی بھی شناخت نہیں کر پا رہا تھا دونوں آپس میں بات چیت کر رہے تھے اور میری طرح اشارہ کر کے جیسے میرے متعلق کچھ بات کر رہے ہیں میرا خوف بڑھتا ہی جا رہا تھا میں چیخنا چاہتا تھا لیکن آواز میرے حلق سے نہیں نکل رہی تھی یعنی صرف میرا موں کھل رہا تھا اور بند ہو رہا تھا لیکن آواز نہیں نکل رہی تھی میں زمین پر سہما ہوا لیٹا ہوا تھا انتہائی خوفزدہ تھا میں نے پوری قوت مشتمع کر کے بہرحال اپنے پروردگار کو پکارا پروردگارا میری مدد فرما اس موقع پر کون ہے جو تو تیرے علاوہ میری مدد کر سکے اور اچانک اسی وقت مجھے اپنے پیچھے سے ایک انتہائی دل نواز انتہائی روح پرور اور خوبصورت اور میٹھی آواز سنائی دی میں نے مڑ کر دیکھا تو پیچھے کی طرف مجھے ایک روشنی سے نظر آئی دونوں آگ کے بنے ہوئے وہ جو اشخاص آ رہے تھے وہ اس روشنی کو دیکھ کر مجھ سے دور ہونا شروع ہو گئے یہاں تک کہ دور ہوتے ہوتے اتنا دور چلے گئے کہ وہ بالکل غائب ہو گئے میں نے سکون کا سانس لیا تو دیکھا اس روشنی کے اندر سے ایک نورانی شخصیت باہر آئی بہترین مسکراہت ان کے چہرے پر تھی اور کہا کہ کیا تم خوفزدہ ہو میں نے کہا آقا ساری زندگی میں اتنا خوفزدہ نہیں ہوا جتنا اس وقت خوفزدہ ہوا اگر آپ نہ آتے تو نہ جانے میرے ساتھ کیا ہو جاتا اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میں نے خود ہی حمد کر کے پوچھا آقا آپ کون ہیں تو اس شخصیت نے بہت ہی محبت اور شفقت کے ساتھ مجھے دیکھا اور کہا کہ میں علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام اور کہا ہے مرتضہ حائری تم ارتیس مرتبہ ہماری زیارت کے لئے آئے تھے اب میرا بھی یہ فرض بن گیا ہے کہ میں تمہاری قبر میں ارتیس دفعہ تمہاری زیارت کے لئے آئے اور آج اس زیارت کا پہلا دن ہے وہ مجھے سینتیس دفعہ تمہاری زیارت کے لئے مزید آنا ہے